ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مقامی عدالت میں ایک کیس چل رہا تھا اس کیس میں ایک بوڑی مائی کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا بوڑی اممہ جب راسترم پہ آئی تو وکیل استغاسہ نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ آ کے سوال کیا اس نے کہا اممہ جی کیا آپ مجھے جانتی ہیں اممہ نے آگے سے معصومیت برے لہجے میں جواب دیا بیٹا میں تمہیں کیوں نہیں جانتی تم وہی ہونا جو بچپن سے مرگیاں چرانے میں بڑے مشہور تھے اور اکثر وقت تم لڑکوں سے مار کھا کے گھر آیا کرتے تھے پھر میٹرک میں تم کئی دفعہ فیل ہوئے اور کالج گئے کالج میں بھی تمہارے اسی طرح کے لچن رہے پھر اس کے بعد تمہاری شادی ہوئی اور شادی کے بعد تم اپنی بیوی سے آج تک مار کھاتے آئے ہو تمہارے بچے تمہارا کہاں نہیں مانتے تو میں تمہیں کس طرح نہیں جانتی وہ بچارہ پریشان ہو گیا اور اس نے وکیل سفائی کی طرف اشارہ کیا وکیل سفائی نے بھی کانفیڈنس میں آکے یہی سوال داگ دیا کہ اممہ جی آپ مجھے تو جانتی ہوں گی اس نے کہا بیٹا بلکل کیوں نہیں جانتی تم بھی ہمارے محلے کے سب سے سست بچے تھے اور ہمیشہ تم اپنے سکول سے لے کر کالج تک تھرڈ ڈیویزن لیتے رہے ہو تم کبھی بھی اچھے نمروں میں پاس نہیں ہو سکے اور تمہاری آج تک شادی نہیں ہو سکی تمہاری چار افیرز ہیں ان میں سے ایک افیر اس وکیل استغاثہ کی بیوی کے ساتھ ہیں اب وہ دونوں چپ کر گئے پریشان ہو گئے اتنے میں جج صاحب نے دونوں وکیلوں کو بلایا اور بلا کے ان کو کان میں کہا کہ خبیصو اگر تم میں سے کسی نے اس اممہ سے یہ پوچھا کہ کیا آپ جج صاحب کو جانتی ہیں تو پھر دیکھنا میں تم لوگوں کو یہی پھانسی پر لٹکا دوں گا تو اس وقت ناظرین ہمارے ہاں سوشل میڈیا وہ مائی بنی ہوئی ہے کہ جس سے وکیل جج سیاستدان سب ڈرتے ہیں سب پریشان ہو چکے ہیں کہ اس مائی سے کس طرح سے چھپا جائے یا اس کا موں کیسے بند کیا جا سکے میں اس سے زیادہ اور کچھ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں اس مائی کا استعمال کروں گا تو ہو سکتا ہے میں بھی پریشان ہو جاؤں ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی اے کے دو بڑے نام سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہو رہے جن میں جناب بیریسٹر گوھر صاحب ہیں اور عمر ایوب صاحب ہیں یہ دونوں لوگ کیوں نہیں شامل ہو رہے کیونکہ پی ٹی اے کا election ہونے جا رہا ہے انٹرا پارٹی election اور اس انٹرا پارٹی election میں یہ دونوں میدوار ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوں گے اور اس کے بعد یہ آزاد حیثیت سے اپنا حلف اٹھائیں گے اور جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یہ جائیں گے ضرور لیکن آزاد حیثیت میں تو تھوڑا سمیں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ٹوٹل ایک سو ایک آزاد امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوئے چھانوے امیدواروں کے نوٹفکیشنز جاری ہو گئے پانچ امیدواروں کے نوٹفکیشنز روک لیے گئے اور اس کے بعد جو چھہسی امیدوار یعنی ایٹی سکس جو کینڈیڈیٹس تھے وہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار حمایتی آفتہ آزاد امیدوار وہ شامل ہو چکے ہیں اس وقت سنی اتحاد کانسل میں اور آٹھ امیدواران جو تھے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اور دو آزاد امیدوار کسی بھی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے تو یہ تفصیلات تھیں آزاد امیدواران کی جو آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک اور خبر سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی جس پہ فیصل وارڈا صاحب نے اپنا پیغام لکھا انہوں نے کہا جی کہ میہ صاحب گبرانہ نہیں قدم بڑھائیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں میہ صاحب گبرانہ نہیں قدم بڑھائیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں تفصیلات کے مطابق انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر اپنے ایک پیغام میں لکھا کہ مریم نواز نے گھنٹو کی ایڈیٹنگ کے بعد پہلی ریکارڈڈ تقریر کی نامزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز بزدار ٹو ہیں پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے ان کا پہلا اعلان پنجاب پانڈا سروس یعنی ڈیلیوری سروس ہے جس سے مردوں کے سیٹیفکیٹ طلاق کے سیٹیفکیٹ اور پیدائش کے سیٹیفکیٹ گھر گھر پہنچائے جائیں گے تو یہ انہوں نے اس پہ تفسرہ کیا ہے حالانکہ جو مریم نواز ہیں انہوں نے بڑے کانفیڈنس کی کوشش کی ہے اور انہوں نے بڑے بہترین انداز میں اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے پیش کرنے کی پوری کوشش کی لیکن یہ اب فیصل وارڈا صاحب کی اپنی نظر ہے جس سے انہوں نے اس پوری تقریر اور اس سنیریو کو دیکھا تو فیصل وارڈا جو ہیں یقیناً ان کی جو ایک نظر ہے ان کا جو ایک تجزیہ ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ وہ طاقت اور حلقوں کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں اور فیصل وارڈا صاحب جو بات کرتے ہیں وہ اس میں تحقیق کی بجائے زیادہ جو ہے ان کی خبر شامل ہوتی ہے تو لیٹسی جی کہ مریم نواز جو ہیں اس وقت کانفیڈنٹ ہیں ہم ان کے لیے یقیناً ان کو جو ہے وہ ویلکم کہتے ہیں ویلکم کہیں گے کہ پنجاب کے لیے پاکستان کے لیے کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرے وہ چاہے کسی جو ہے وہ کمپیٹیشن میں آ کے کرے یا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرے یا وہ اپنی سیاست کو زندہ کرنے رکھنے کے لیے کرے جو بھی کام کرے گا ہمارے ملک کے لیے ہمارے صوبے کے لیے ہم اس کو ویلکم کریں گے تو اس کے بعد جی الیکٹرونک میڈیا پر جو ہے وہ اس وقت ایک خبر جو ہے سپریم کورٹ کے مطلق جاریوں ساری ہے الیکٹرونک اور سوشل اور پرنٹ میڈیا پہ اور اس کو جس طرح سے پیش کیا گیا وہ یقیناً طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سیاست کے لیے مذہب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور حالانکہ آج اس فیصلے کے مطلق جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک علامیہ بھی جاری کیا جس میں اس کو بقاعدہ جو ہے وہ اس کی تشریح کی گئی اس فیصلے کی کل جب یہ فیصلہ آیا تو پورے سوشل میڈیا پہ ایک واویلا مچا ہوا تھا میں نے اس کے مطلق بات کرنی چاہیے لیکن پھر بھی نہیں کی کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ پہلے میں اس کو اچھے سے ڈگ کر لوں اس کو دیکھ لوں اور اس خبر کو جو ہے وہ جانچ لیا جائے پھر اس کے بعد اس پہ بات کی جائے تو جو خبریں آ رہی تھیں وہ یہ آ رہی تھیں کہ کادیانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی رائد برتی گئی ہے لیکن ان ساری چیزوں کا تاثر جو ہے وہ غلط ہے اس میں جو ہے وہ صرف اتنی بات کی گئی تھی کہ نشرو شاید پر یعنی کوئی غلط کتاب یا قرآن پاک کے بھی معاملات میں کوئی غلط طریقے سے جو پرنٹ کیا جاتا ہے اس پر چھے ماہ قید ہے اور وہ شخص جو تھا وہ ایک سال کی قید پہلے ہی کاٹ چکا تھا اور پھر اس کو زمانت دی گئی نہ کہ اس کو یہ کہا گیا کہ جی آپ کو اجازت ہے آپ جو بھی کریں تو آج پھر ایک اس کے وضاحتی علامیاں بھی جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ سے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خبریں جو ہیں وہ اس طرح سے نہ پیش کریں جن میں سیاست ہو رہی ہو تینکیو سو مچ جی بہت شکریہ آپ کا ہماری بات سننے کے لیے اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگے تو اس کو دوسرے ساتھ تک شیئر کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں فیس بک پر فالو کیجئے تینکیو سو مچ اسلام علیکم